ہی گائیس ہو ارجو یار ایک بات بولوں آپ کو کہ پتھانکر ٹریلر اتنی گوڈ نیوز لے کر نہیں آیا جتنی کے بیڈ نیوز لے کر ہے لیکن وہ بیڈ نیوز کن لوگوں کے لیے سب کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس فلم کے حلاف نیگٹیویٹی پھلائی تاکہ اس فلم کو پٹایا جا سکے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ لوگ جنہوں نے دن رات ایک کر کے بائی کارٹ ہیش ٹیک پتھانکار جو ٹیک چلایا تھا ان لوگوں کے لیے یہ ٹریلر بہت بری نیوز لے کر ہے کیونکہ ایسا ارکے نے ایک ایسا کام کر دی جس کی وجہ سے ان کا مو فٹے کف ہٹا رہا گیا سو اپنی سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے ہوں آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں سو میں نے بھی سوچا کہ انہیں جلے کے اوپر نمک چھٹکا جائیں سو جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ آپ اپ ڈیٹ سن کے بالی وڈ بھی کسی کونے کے اندر کھڑا ناچنے لگ جائے گا سو ہو سکتا ہے میری بات سے ہندہ نہیں بلکہ ٹو ہندر پرسنٹ اتفاق کریں وہ یہ ہے کہ اب یہ سوال کہ پتھان کی مووی یا ٹریلیز ہوگا یا نہیں اس سے بڑا سوال یہ آگیا کہ پتھان مووی بزنس کتنے زیادہ کرے گی وہ یہی ہے کہ پتھان باغ سافیس کے اوپر کتنا بزنس کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان جن کے کوئس سنوارک من چکا ہے لیکن اس کا اگزیکٹ فکر تو دو ہفتے بعد جب یہ فلم ریلیز ہوگی تب ہی پتا چلے گا لیکن اگر تو اس کا تھوڑا بہت بھائیویشے میں آپ کو بتانا چاہوں تو کیا آپ اس بات پر اشکین کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ پتھان اپنی مووی کا 50% بجٹ صرف پہلے ہی دن مووی کے ریلیز ہونے کی ڈیٹ پر ہی کمالے گی کیا آپ یقین کریں گے سو نائنٹی فائیو پرسنٹ یہ چانس ہے کہ پتھان اپنی مووی کا سو کروڑ یعنی کہ ہاف بجٹ 50% پہلے ہی دن ریلیز کے ڈیٹ پر پورا کر لے گی لیکن یہ میں لاجیکل نہیں ملکہ لاجیک کے ساتھ کروں گا وہ کچھ اس طرح ہے کہ یار آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ سوہ میں سے 98% موویز جو ہوتی ہیں وہ پین اڈیا کے لحاظ سے بلاک بوسٹر ہوتی ہیں لیکن ان میں سے دو موویز ایسی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل لیویل کو بھی کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جیسا کہ اگر آر 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 مووی کی بات کی جائے تو یہ اس کو صرف انڈیا نہیں بلکہ گوروں کو بھی اپنا پاگل بنا رکھا ہے اور این ممکن ہے کہ اس سال اس کو آسکر بھی مل جائے سو پتھان کے اندر تو شاروحان ہود ہیں جن کے جو فینز ہیں صرف انڈیا کے گراؤن پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب پتھان مووی کی اڈوانس بوکنگ کے لیے اس کو اپن کیا گیا تو صرف چند ہی گھنٹوں کے اندر چند دنوں کے نہیں بلکہ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس کی ساری ٹکرز جو ہیں وہ سیل ہو گئی تھیں شاروحان کی فین فالنگی تو کیا ہی بات ہے برج حلیفہ کے اندر نے ان کے مووی کے ٹریلر دکھایا جا رہے ہیں یو ہی کہ اندر تو ان کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ انڈینز کی تداد بہت زیادہ ہے اور اگر یہ سارے فگرز کو کمپیر آپس میں کیا جاتے ہیں تو ایک ایسا فگر نکالا جا سکتا ہے کہ یہ مووی پہلے دن ریلیز کے ڈیٹ پر سیونٹی ٹو سکسٹی کروڑ تو کما ہی لے گا شاروحان کے اگرے بات کی جائے تو وہ اس فگر کو کافی ایسا ہم سے پہلے سے ہی جانتے تھے اس کی ریزن کیا اس کی ریزن جائے جب اس مووی کا ٹیلر ریلیز کیا گیا تھا تو شاروحان کو اس دن کافی سارے جو ڈیریکٹر ہیں ساؤتھ انڈینز کے ان کی طرف سے بھی ان کو کافی سیادہ کنگریٹس ملی اور دوسرے نمبر پر جب ان کی برڈے تھی برڈے والے دن کافی زیادہ جو ساؤتھ انڈین کی اتداد میں لوگوں نے ان کو اپنا پیار دکھا ہے سو شاروحان کے فین جو ہے صرف نارتھ انڈیا کے اندر نہیں ملکہ ساؤتھ انڈیا کے پورے انٹرنیشن لیول کے پر پھیلے ہوئے ہیں سو جہاں جہاں بھی شاروحان کا فین ہوگا تو وہ ان کی فلم تو ضرور دیکھے گی کیونکہ شاروحان پیچھلے چار سالوں سے پردے سے غائب ہیں لیکن جب وہ اپنی انٹری ماریں گے تو اس میں جقیناً آسکر لے کر ہی چھوڑیں گے کیونکہ بالی وڈ کے اندر کچھ ایسی موویز کچھ ایسے کنٹینٹ موجود ہیں جو کہ اور حاصل طور پر پتھانے کے اندر شاروحان کا ہونا ہے صرف نارتھ انڈین بیلڈ کے لوگ ان کو پسند نہیں کرتا بلکہ ساؤتھ انڈین بیلڈ کے لوگ ان سے کافی زیادہ محبت کرتے ہیں اور چونکہ انڈیا کی جو پپولیشن پوری دنیا کے پر پھیلی ہوئی گیا اور شاروحان پچھلے پچیس سالوں سے اپنا ایک انڈسٹری کے اندر اپنا ایک مقام بنا کر رکھے ہیں سو جہاں جہاں پہ بھی ہمارے دیش کے لوگ ہوں گے وہ ان کی مووی تو ایک دفعہ